سلام علیکم بات کرو بھائی بات کریں جی جناب سلام علیکم واما علیکم سلام کیسے ہیں جناب طبیت کیسے ہیں مولا کا کرم اللہ کا کرم کیا حکم ابھی آپ پتہ نہیں کسی کے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نحج البلہ کا خطبہ نمبر ایک سو چوٹالیس تھا اس کو آپ نے کہا کہ یہ خطبہ جو ہے وہ ضعیف ہے یا مستند نہیں یہ وغیرہ یہ کیا بات یہ بات یہ ہے کہ عزیز عام لوگوں میں یہ ذہنیت پہ ہوتا ہے کہ نحج البلاغہ جو ہے اس کے سب خطبے صحیح ہیں نحج البلاغہ کا جو مصنف ہے وہ میں نے اس کے متعلق پورا سپیچ دیا ہے وہ اسی چینل میں موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں نحج البلاغہ کا جو جس شخص نے اس کی تعلیف کیا ہے یعنی مختلف خطبوں کو مختلف خطوں کو اور کلمات قصار کو جمع کیا ہے اس نے ایسا ادعا نہیں کیا ہے کہ میں جو ہے سب صحیح روایات کو جمع کر رہا ہوں یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص محدث بھی نہیں تھا وہ محدثی میں سے بھی نہیں تھا تیسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ وہ باتیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے جملے ہیں خطبے ہیں جو بلاغت کے لحاظ سے بہت عالی مرتبے پر ہے میں ان کو جمع کرتا ہوں تو اس نے نحج البلاغہ لکھا ہے اور اس نے سند اس کا سند کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور اس کا ایک اور بھی اسی شخص کا ایک اور بھی کتاب ہے کتاب ہے اس کا نام ہے مجازات النبویہ شریف رزی اس میں بھی یہی کام کیا ہے اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ہیں جس میں بلاغت ہیں ان کو جمع کیا ہے نحج البلاغہ میں بھی اور اس کتاب میں بھی بہت سارے ایسے فقروں کو اس نے جمع کیا ہے جو مخالفین کے ہیں یعنی آپ لوگوں کے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے وہ نقل ہوئے ہیں تو اس کو اس نے سمجھا ہے کہ بھئی یہ بہت بلیغ ہے یہ نہائیت عالی شان بلاغت کے لحاظ سے ہے تو اس کو اپنے کتاب میں شامل کیا ہے اس نے خود بھی ذمہ نہیں لیا ہے کہ میں صرف احادیث جمع کر رہا ہوں کئی بھی اس نے نہیں کہا ہے اور نہ اس نے دعا کیا ہے کہ اجازت دیں اور نہ اس نے کبھی کہا ہے کہ میں صحیح احادیث لا رہا ہوں تو نحج البلاغہ کے خطبے جو ہیں ان میں سے بہت سارے دوسرے کتب میں صحیح آسانیت کے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہیں لیکن اس میں ایسے خطبے ہیں جو وہ مخشیہ کتب سے نہیں ہیں وہ مخالفین کے کتب میں سے ہیں مثلا یہی کہ ابو سفیان نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بیعت کی پیشکش کی یہ کوئی شیہ حدیث نہیں ہے یہ تاریخ تبری کی حدیث ہے مثلا اس طرح کے روایت یا عمر عمر کے وفات پہ یہ ان کا مسادر مخالفین کی ہیں وہ شیعوں کی نہیں ہیں تو اس نے اپنے کتاب میں اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ اس میں بلاغت کے جمعے ہیں اس لحاظ سے جی جناب اب بات کریں پھر ہمیں پہ پتا کیسے چلے یہ جو خطبہ ہے مخالفین کی جانب سے ہے مخالفین کی کتاب میں لکھا ہے یا یہ ہمارا خطبہ ہے پھر پتا کیسے چلے ہم کو یعنی سے مثلا آپ نے ایک سو چوٹالیس نمبر خطبے کو کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے قابل قبول نہیں ہے کس کتاب میں یہ خطبے لکھتے ہوئیں کہ پھران خطبہ قابل قبول نہیں ہے یہ جو نحج البلاغہ کے متعلق کتابیں تحقیقی کتابیں ہیں جس میں وہ اس میں اسانید نحج البلاغہ کے نام سے کہ وہ نحج البلاغہ میں جو خطبے وغیرہ ہیں اس کے اسانید انہوں نے جمع کی ہیں علماء نے اس میں اگر آپ مراجعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا بہت سارے خطبے ہیں کہ ان کے اسانید ہیں بہت سارے ہیں کہ ان کے اسانید مخالفین کے کتب میں ہیں اور بعض کے ہیں ان کے اسانید کبھی بھی نہیں ملتے کیونکہ اس زمانے میں اس کا اسانید تہہ ہو اور شریف رزی کے زمانے میں اور پھر بعد میں وہ ضائع ہو گئے ہیں ہم تک نہیں پہنچے ہم تک نہیں پہنچے جی جناب پھر آپ نے جو ایک سو چو چھوالیس خطبے کی تردید کی وہ کس بنیاد پر کی ذرا وہ حوال پیش کی جئے گا آپ ایک سو چھوالیس کو پڑھئے مجھے نمبر نہیں معلوم کہ کونسا خطبہ کس نمبر پر ہے آپ ذرا پڑھئے نہیں جناب وہ میرے نہیں اصل میں پیش تو کسی اور نہیں کہتا پتہ نے پہلے بھائی مجھے نہیں معلوم وہ کونسا خطبہ ہے ایک سو چوالیس آپ کہہ رہا ہے مجھے کیا ملوا ہے ایک سو چوالیس میں کیا لکھا خطبے تو بہت سار ہیں مجھے نمبر زیادہ نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی دیکھیں میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ وہ خطبہ ضعیف ہے میرے لیے ضروری نہیں نہیں جناب نہیں ضروری کیسے نہیں اجازت ہے جمعہ پورا ہونے دیں یہ جو شخص میرے سے استدلال کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت ثابت کریں یہ کسی ہاں ابھی میں آپ سے استدلال کر رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو حدیث لاؤں صحیح حدیث لاؤں اور اس کے اگر آپ بیمان کریں تو اس کی صحت ثابت کروں ٹھیک ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بھئی حدیث میں لادوں صحت ثابت نہ کروں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ضعیف ثابت کریں کسی بھی استدلال میں کسی اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کے کیوں بھی شخص دلیل لاتا ہے یہ دلیل لانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح دلیل لادے اور اس کی صحت مخاطب کے لیے ثابت کرے ٹھیک ہے نا وہ مخاطب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے دلیل نہ لائے وہ کہہ دے یہ بھئی یہ خطبہ موجود ہے پھر وہ اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ اس کی ظاہر ثابت کریں ٹھیک ہے نا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ جو شخص میرے یہاں پہ آ کر شیعوں پر اعتراض کرتا ہے یا اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی روایہ جو بھی حدیث اس کے بنا پر وہ اعتراض کر رہا ہے شیعوں پر اس کی وہ صحت ثابت کرے اگر ایسی بات ہے تو بات سنیں کہ انکار جو خطبہ جو پیش کیا تھا وہ مجھ سے پہلے جو بھائی آئے تھے بھائی صاحب آئے تو انہوں نے پیش کر رہا ٹھیک تو آپ انتے صحت دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو خطبہ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو چلو میں نے کہہ دیا کہ میں نے کئی دفعہ کہہ دیا کہ صحت ثابت کرو پہلے ثابت کرو کہ یہ صحیح جب آپ نے کہا کہ یہ خطبہ صحیح نہیں ہے تو اب یہ آپ کا قول ہے تو اب یہ آپ ثابت کریں ان سے تو پتا ہی نہیں یہ اس کے بات ہے بھائی یہ دوسرے مرحلے پر ہے پہلے وہ جو شخص استدلال کرتا ہے وہ صحت ثابت کرتا ہے صحت اگر اس نے ثابت کی تو اب میری ذمہ داری ہے کہ یا میں قبول کروں یا اس کو رد کرو زعف کی دلیل ہے کہو نا تضعیف کروں جب اس نے صحت ثابت ہی نہیں کیا فلان کتاب میں لکھا ہے کتابیں بہت ہیں بھائی دنیا میں کتابیں بہت ہیں دنیا میں احادیث بہت ہیں دنیا میں جتنے احادیث ہیں سب صحیح نہیں ہیں آپ اگر کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ حدیث ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یا تو پورا کتاب صحیح ہے یا اگر پورا کتاب صحیح نہیں ہے تو یہ حدیث اس میں صحیح ہے اس نے یہ ثابت ہی نہیں کیا یہ قبول ہو جائے گفتو عقی مثالی مسئلہ یہ ہے کہ بات اس نے کی تھی نا جنابات وہ میں نے تو نہیں کی نا بات کی ہے اس نے یہ حدیث میں اس نے موجھب بلاغ زیر خطبہ پیش کیا آپ نے کیا اس مقبع کائن کار کیسے مانوں کی آپوں کی آپ نے انکار کیا ہے آپ کے مجتحدین نے انکار کیا ہے آپ کا انکار ہے وہ تو ہمارے ہیں قابل کبول نہیں کر ہاں آپ کے مجتحدین انکار کرتے ہیں تو وہ قابل کبول ہے ریاض آپ نے مشتحد کا انکار دکھائی ہے جی میں آپ کو خطبہ نام ایک سات چھوالیس دکھاتا ہوں خطبہ نہیں دکھائیں خطبہ نہیں دکھائیں خطبہ نہیں دکھائیں حضرت عمر پریضہ ڈاودہ ناہیں اس کی کوئی سندہ نہیں ہے میں نے کہا کہ اس کی سندہ نہیں ہے ختم کرنا بیلکل سرکا پورا بات کریں اس کو ختم کریں گے سارا ناہجر باگری صندہ پیش کریں گے میں نے عرض کیا نا ناج البلاغ کے مصنف نے اپنے نہ اس کے خدبوں کا نہ اس کے خطوں کا اس نے صند ذکر نہیں کیا یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس نے ذکر نہیں کیا صند نہیں zit تو اجازت دیں تو اس نے جو عمر کی اس کا ذہن میں یہ تحریف ہے اس میں تحریف نہیں ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے وہ ایک سب چھوالیس نہیں ہے اس کا نمبر کچھ اور ہے آپ ایک سب چھوالیس کہہ رہے ہیں یہ نمبر کچھ اور ہے ایک سو چوالیس نہیں ہے بارہ آپ کے پاس ایک سو چوالیس ہے نمبر مختلف ہوتے ہیں اس میں آپ کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اتنا کافی ہے میرے لئے زعف ثابت کرنے کے لئے کافی ہے میں نے کہا سند نہیں ختم بات نہیں بات سنیں جناب ایسا نہیں ہے ایک سو ایک خطبے سے لے کر جا کر ایک سو تینٹالیس خطبے در کسی خطبے کی سند نہیں ہے نا ٹھیک ہے پھر اگر سند نہیں ہے تو ختم بات کیسے ختم جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نحجل بلاغہ آپ تو چلیں گے باب بھائی میں آپ دوبارہ دو رہتا ہوں دوبارہ دو رہتا ہوں آپ سمجھ لیجئے بھائی دوبارہ مت دو رہاں جناب دوبارہ مت دو رہاں جاں بات طویل ہو جائے گی نا انتظار کے نہیں آپ اسی بات کو کنٹینیو کریں نا اجازت دے بات کرنے کی جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے جواب دوں بھائی میں اجازت دیں میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں بھائی آپ لوگ سمجھ لیجئے نحج البلاغہ کے مصنف نے خطبوں کو جمع کیا ہے اس نے ذمہ نہیں لیا ہے کہ میں سب صحیح لاؤں گا صرف صحیح احادی جمع کروں گا اور سند بھی ذکر نہیں کیا کسی خطبے کا ان میں اکثر جو خطبے ہیں یہی خطبے دوسرے خطب میں آسانیت کے ساتھ موجود ہیں اگر نحج البلاغہ کا ایسا خطبہ دوسرے کتاب میں سند کے ساتھ موجود ہے اور وہ سند صحیح ہے تو وہ خطبہ صحیح ہے یا آپ جس خطبے کی بات کر رہے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مستند حدیث ہے تو اس کا ہمیں دکھا دیجئے دکھا دیجئے ٹھیک ہے جس خطبے کو میں نے ضعیف قرار دیا ہے میں نے کہا اس کی سند نہیں ہے اگر آپ کو میں نہیں کہتا کہ پورے نحج البلاغہ میں جتنے جتنے خطبے ہیں سب کے سب ضعیف ہیں اس کی کوئی سند نہیں میں نہیں کہتا نحج البلاغہ میں اس کے آسانیت نہیں ہیں لیکن دوسرے خطب میں اس کا آسانیت ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نحج البلاغہ کے سب خطبوں کے آسانیت دوسرے خطب میں موجود ہیں یہ خطبہ جس کو آپ اجازت دیں جس کو آپ نے دلیل اپنا قرار دیا ہے اس کی سند ہمیں دکھا دیجئے کسی بھی کتاب سے بسم اللہ وہ حجت ہو جائے گا ختم بات بہت آسان ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے رہے ہیں کہ نحج البلاغہ سبی خطبوں کی سند نہیں ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو اب کیا آپ اس بات پہگری ہیں کہ جن جن خطبوں کی سند نہیں ہے وہ خطبے ضعیف ہیں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی خطبہ کوئی خطبہ اس کی سند کسی بھی کتاب میں نہیں ہے جو بالحال وہ سند کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے لیکن اگر وہ خطبہ آپ کو بتا ہے اس کے مزامین ایسے ہیں کہ اس کے شواہد اس کے شواہد شیعہ خطب میں موجود ہیں صحیح سند کے ذات تو پھر وہ صحیح بلغیر ہو جائے گا اچھا صحیح لے غیر ہی